بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹو ریال جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو میں نے سپیشل بنائیے ان لڑکوں کے لیے جو کہ سیویل امپرنٹر شپس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو سیویلین امپرنٹر شپس کی ٹوٹل سات سو اسامیں اکثر لڑکے کمیٹس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بارے میں بتاؤ تو دوستو آپ لوگ کو اس پر میں مکمل انفرمیشن دے رہا ہوں اور آپ لوگ نے غور سے سننی ہے یہ انفرمیشن آپ لوگ کو اور کوئی نہیں بتائے گا اور وہ لڑکے جن کے چھوٹے بھائی میٹرک کر رہے ہیں ان کے لیے تو میں خاص طور پر کہوں گا کہ وہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں ان کو اس بات کی مکمل میں سمجھا دوں گا کہ سیویلین امپرنٹر شپس کیا ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں کیا حساب کتاب ہے تو غور سے آپ لوگ نے سننا ہے دوستو اس سے پہلے کہ آپ لوگ پاک نیوی میں غلط جگہ پر اپلائی کر کے آپ لوگ اپنی اپلائی کا ایک چانس ضائع کر دو تو آپ لوگ میں بتا دوں کہ ٹھیک ٹھیک جگہ پر آپ لوگ اپلائی کرو اگر میٹرک کی بیس پار ہو تو صرف سیویلین امپرنٹر شپس پر ہی آپ لوگ اپلائی کرو آپ لوگ بتا دوں کہ آپ لوگ جس طرح پاکستان آرمی ائر فورس اور نیوی ہیں ان میں آپ صرف تین تین بار ہی اپلائی کر سکتے تو اگر آپ لوگ نے سیویل امپرنٹر شپس پر اپلائی کر دیا تو آپ لوگ کا ایک چانس ختم ہو گیا ہے آپ دو تفاہ آپ آگے اپلائی کر سکتے ہو تو سیویلین امپرنٹر شپس پر دوستو اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ کی جو عمر ہونی چاہیے سب سے پہلے وہ سن لو کہ کافی چھوٹے لڑکی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پاس جو ہے نا آپ لوگ کی جو عمر ہونی چاہیے وہ پندرہ سے انیس سال کے درمیان ہونی چاہیے آن اکتیس تین دو ہزار اکیس تک اور آپ لوگ کی جو کالیفیکیشن ہونی چاہیے میٹرک ہونی چاہیے بلوچستان کے لڑکوں کی کالیفیکیشن فورٹی فائی پرسنٹ یعنی ان کے بھی میٹرک میں پنتالیس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ فیمیل یہاں پر سن رہی ہیں گی ان کو بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے صرف بوئیز ہی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ اس کا اصل ان کے بتانے کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو کا بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے سیویل ایم پرنٹر سیس پر اپلائی کر دیا تو اس کا جو دورانیا ہے کورس کا وہ تین سال ہے اب کورس کا دورانیا تو تین سال ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے شاید اندر لکھا ہے پتہ نہیں لکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دے رہا ہوں اس تین سال کے عرصے میں آپ لوگوں نے جو اخراجات ہوں گے فرض کیا اس تین سال میں جتنے بھی اخراجات ہوگے وہ آپ لوگوں کا گارڈین یا سرپرست ہی اٹھائے گا فرض کیا فیس ہو گئی بچے کی رہیش ہو گئی کھانا پانی سب چیز جو ہے نا وہ اس کے والدین ہی اٹھائیں گے ان تین سالوں میں پاکستان نیوی کی طرف سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا یہاں پر ایک سٹار میں آپ لوگ لکھا ہوا بھی ہے ٹریننگ کے دوران امیدواروں کو رہیش اور کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا اب وہ بتا رہے ہیں ٹریننگ کا مقام پاکستان نیوی پولیٹک انسٹیوٹ آف کراچی میں آئین کی یعنی کہ ٹریننگ ہوگی آپ لوگ اپنے پسند کے کوئی بھی کورسز رکھ سکتے ہو وہاں پر جو بھی کورسز کرواتے ہیں وہ پاکستان نیوی ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں اب تین سال کا عرصہ آپ لوگ نے گزار لیا اب آگے آپ لوگ کا ہوگا آٹھ سال کا ایک اور اگریمنٹ ٹھیک ہے اس آٹھ سال کے اگریمنٹ کے لئے آپ لوگ کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ جو آٹھ سال کا اگریمنٹ ہوگا وہ آپ لوگ نے ہر حال میں مکمل کرنا ہے فرض کیا آپ لوگ نے پانچ سال ڈیپٹی کی پھر چھوڑ دیا ان پانچ سالوں میں پاکستان آرمی کی یعنی پاکستان نیوی کی طرف سے جو آپ لوگ کو سیلری ملی جو آپ لوگ پر اخراجات ہوئے وہ سارے آپ لوگ واپس کرنے کے پابند ہو گئے اب یہاں پر مسئلہ پیش آرائے کہ آٹھ سال تک تو ہمیں ان کے فری میں آپ لوگ بتا دو صرف پہلے تین سال آپ لوگ یہاں پر انسٹیوٹ پولیٹک انسٹیوٹ میں آپ لوگ پڑھو گئے اس کے اخراجات آپ لوگ کے والدائن اٹھائیں گے ان تین سالوں کے بعد پاکستان آرمی میں آپ لوگ کو آٹھ سال کے لیے امپرنٹر شپس مل جائیں گی اس آٹھ سال میں آپ لوگ کو تھوڑی بہت سیلری اتنی ملتی رہے گی کہ آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہو اپنی فیس بھی ادا کر سکتے ہو اور کچھ گھر کو بھی دے سکتے ہو یعنی کہ ایک طرح سے آپ لوگ کا چھوٹا موٹا سرکل چل جائے گا اب آٹھ سال کے بعد جو لڑکے کلیئر کر جائیں گے آٹھ سال کے بعد ان کو پھر دو آپشن دیں گے ایک آپشن یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو آپ امپرنٹر شپس مکمل ہوگی آپ ہنرمند ہو چکے ہیں آپ اگر گھر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں بے شک آپ کو چھٹی ہے دوسرا اب کیونسا طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آٹھ سال کے بعد ایک اور اگریمنٹ بھی آپ پاکستان نیوی سے کر سکتے ہو وہ ہوگا جوب کا اگریمنٹ اس صورت میں آپ لوگ کو پاکستان نیوی کی طرف سے مکمل سرکاری نوکری ملے گی جس طرح ہوتی ہے آپ لوگ کو ٹیکنیکل فیلڈ میں کوئی نہ کوئی بڑے عدال لگا دیا ہے بڑے عدے پر لگا دیا جائے گا یعنی کہ آپ لوگ کو آٹھ سال کے بعد سرکاری نوکری مل سکتی ہے تو یہی اس پرنٹر شیپس کی خوبی ہے وہ لڑکے یہاں پر جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں سن لیں اور وہ لڑکے جن کے چھوٹے بھائی اس ٹائم اپلائی کر رہے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی کزن ہے یا کوئی دوست ہے ان کو مشرع دینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ جگہ ٹھیک رہے گی اور آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو بھی یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلے تین سال کے اخراجات خود اٹھائے گا یہاں پر دوستو جو جو سیٹیں آئیں ہیں آپ لوگ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں سیٹیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیویلین پرنٹر شپس کا ساتھوں سکیل ہے اب میرٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کی دو سو اٹھائیس ہیں سیندھ کی یہاں پر چوتیس ہیں شہری کی اور دہی علاقہ جات کی باون ہے باون کے پی کے کی ہیں ازاد کشمیر کی نوہ ہیں گلگت بلتستان کی چار ہیں چودہ آق لیٹنگ پر ہیں اور نیول سن یا جو نیوی حضرات والے لڑکے ہیں ان کے لیے دو سو تین سیٹیں ہیں وہ بھی کوٹے پر اور بلوچستان کی سطح سہلی علاقہ جات کے لیے بھی یہاں پر سپیشل کوٹہ ہے بائیس سیٹوں کا ٹوٹل سات سو اسامیہ ہیں تو سیویل ایم پرنٹر شپس جو تقریباً لڑکے پندرہ سے انیس سال کے درمیان ہیں اور ان کے مارکز جو نا میٹرک میں سینس میں تقریباً پچپن فیصد ہیں وہ لازمی اس پر اپلائی کر دیں ان کے لیے اچھا رہے گا اور میں خاص طور پر جو خاص طور پر اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے بھائی چھوٹے کزن یا آنے والے وقت میں یا اس وقت میں پوچھ رہے ہیں کہ اپلائی کس میں کریں تو ان کے لیے یہ جگہ بیسٹ ہے کیونکہ ویسے بھی آپ لوگ نے آگے میٹرک کے بعد ایف ای سی ایف ای کرنی ہے وہاں پر بھی آپ لوگ کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے فیصد دینی ہے اسے اچھا ہے آپ پاکستان نیوی میں تین سال کا ڈپلوما جو بھی وہاں کورس وہ کرواتے ہیں اس میں آپ لوگ یہ تو ہو گئے کہ اگر سیلیکٹ ہو گئے آگر تین سال کی فیصد بھرنے کے بعد آپ لوگ کو جوب تو مل جائے گی وہ آپ لوگ کے لیے ٹھیک رہے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ والی بات میری سمجھ آگی ہوگی آن لائن اپلائی ہوگا اس پر آن لائن اپلائی کرنے کے لیے دوستو آل ریڈی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ کس طرح آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے آپ لوگ بتا دوں جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کرو گے تو یہاں پر اوپر بھی الیجیبیلٹی کریٹیریا سارا آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے اپنا آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کس طرح کرنا ہے آل ریڈی ویڈیو موجود ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ لو تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی آپ لوگ اپنے چھوٹے بھائیوں کی کزنوں کی اور رشتہ داروں کی مدد کریں اور جو لڑکے میٹرک پاس دیکھ رہے ہیں وہ اس پر اپلائی کر دیں اور الحمدللہ ابھی سے محنت کر شروع کر دیں کیاری اس کا پیٹرن پیپر بھی چلو آپ لوگ کو بتا دیں اس کا دوستو پیپر جو ہے نا آپ لوگ کو بتا دوں تقریباً سو نمبر کا اندازہ لگا لیں اس میں پچاس سے ساٹھ فیصد تک جو نمبر ہوں گے آپ لوگ کے میٹرک میں سے ہی آئیں گے فیزیکس ہو گئی اور آپ لوگ کی جو کمیسٹری ہو گئی یا میت ہو گئی اور اسلامیات ہو گئی یا پاکستان سٹیڈی ہو گئی وہی سے ہی تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد پیپر وہی سے ہی بنے گا اور کہیں سے نہیں آئے گا وہ آپ کا یعنی یہ چیکنگ کریں گے کہ اس بچے کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا تو اسی کی بنیاد پر ہی میرٹ ہو گا آپ لوگ ابھی سے اپنی میٹرک کی جو پیچھلے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں اس کی بھی تیاری کرو مزید اپنے آئی کیو یا اس طرح کے جو پیپر آئیں ان کی بھی تیاری کرو آج کال سپیشل اس پر اکیڈمیز کھل چکی ہیں آپ لوگوں کو بتا دوں شہروں میں خاص طور پر ملتان ہو گیا کراچی ہو گیا اور لہور ہو گیا اس ٹائپ کی جو اس کے لیے وہاں پر لڑکے ابھی سے انہوں نے اکیڈمی جوائن کر لیا ہے تو آپ خود سوچیں جب وہ دو یا تین مہینے کے عرصے بعد پیپر دیں گے وہ کہاں پر ہوں گے جو گھر پیٹ کر تیاری کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہوں گے تو اگر گھر پیٹ کر تیاری کر رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ آپ لوگ بکس لیں بکس پر آپ لوگ کو ساری ہدایات مل رہی ہیں اب آپ لوگ پوچھو گے تو بکس کہاں پر ملیں گے بکس ڈوگر کی بکس آ گئیں شہزاد کی بکس ہیں کرن کی ہیں اور بھی بہت سی کمپنیز کی ہیں آپ لوگ گوگل میں تھوڑا سرچ مار لو وہاں پر آپ لوگ کو بکس مل جائیں گی اور اس طرح آپ لوگ نے تیاری کرنی ہے اور مزید انفرمیشن اگر اس بارے میں کوئی بھی لینی ہے نیچے کمٹس کر دیں آپ لوگ نے یہ نہیں پوچھنا کہ انفرمیشن ہے بھائی اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگ نے ایک ایسا سوال پوچھنا ہے جو اس کا جواب بننا بھی بنتا ہو تو ایسے خامخواہ آپ لوگ نے سوالات نہیں کرنا ہے وہی سوال کرنا ہے جس کی آپ لوگ کو ضرورت ہو تو آپ لوگ ابھی سے جن کی جو میٹرک پاس لڑکے ہیں آپ لوگ پڑھنا شروع کر دو آپ لوگ کا جو مستقبل ہے فیوچر ہے وہ سیف ہو سکتا ہے خاص طور پر وہ غریب لڑکے جن کو نوکری کی امید ہے وہ یہاں پر لازمی اپلائی کریں اور اچھے سے تیاری کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگ کے رزق میں برکہ دالے گا اور آپ لوگ کی جواب ہو جائے گی اس کا ڈبل فیدہ آپ لوگ پڑھ بھی سکو گے پرکستان نیوی میں اور ساتھ میں آپ لوگ امپرنٹر شیپ بھی کر سکو گے آپ لوگ خود اندازہ لگا لو جب مکمل ہو جائے گی آپ لوگ سیکیور ہو آپ لوگ کو جواب مل جائے گی بہت سے لڑکے اس پر کر بھی رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ بھی ہو گا آس پات شاید ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی اچھی اس پارے میں گائیڈ لینڈ میں نے دے دی ہیں مزید جوبز آپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس وقت مجھے دینجاز ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ